تو جناب عساق دار کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں نواز شریف نے پانچ ارب ڈالر ٹھکرا کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ایٹمی دماغوں کے بعد بھارت جان گیا کہ پاکستان سے پنگا نہیں لینا پاکستان ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو بھارت ہمیں نہ چھوڑتا سابق حضیر خزانہ عساق دار کا سینٹ میں ازدار خیال کہا مضبوط کرنسی ملک کی مضبوطی کا باعث بنتی ہے ہم نے دوہزار تیرہ میں جب حکومت سنبھالی تو ڈالر ایک سو تیرہ پر چلا گیا پی ٹی آئی حکومت اپنا ریکارڈ بھی دیکھ لے کتنی بار سٹیٹ بینک کے معاملات میں مداخلت کی گئی سابق وزیر خزانہ کی تقریر کے دوران پی ٹی آئی سینٹر زرقہ تحمور کی مداخلت بھی ہوئی اور کہا کہ پہلے بیرونے ملک سے اپنا پیسہ واپس لائیں نواز شریف نے پانچ ارب ڈالر ٹھکرا کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا یہ تو اساقڈار نے کہہ دیا اس وقت حالات کچھ اور تھے پاکستان پر پابندیاں لگی ہوئی تھی آئی ایم ایف کا پروگرام موتل ہو چکا تھا دنیا اب ان دیرام تھی کہ پاکستان کو سزا دینی ہے کہ یہ ایک نیوکلی قوت بن گیا ہے نواز شریف صاحب نے جرت کا مقابلہ کیا حیصلہ ہوا پانچ ایٹمی دماغوں کو مقابلے میں چھے جب چلے تو پھر دشمن کو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ ہم بنگا لیں گے تو یہ بھی کاؤنٹر ہمارے اوپر وہی کام کر سکتے ہیں تو ان کو جرت نہیں ہوئی تو یہ جو ڈیویویشن کا مسئلہ ہے یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے اور میں اس کو مدر آف اکنومک ایول سمجھتا ہوں سمجھتا تھا سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا جب تک مجھے کوئی آگے کنونس نہ کرے کہ یہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیویویشن تباہ کن چیز ہے آپ کی کرنسی جب ڈیویو ہوگی تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو بات یہ ہے کہ اس کا حل ہمیں بیٹھ کے اے پولیٹیکل ہوگا چاہیے یہ بالکل تباہی